پاکستان کے مختلف علاقوں میں اعتجاجی دھرنا شروع ہو چکا ہے اور اس شہر کراچی میں رمائش کے سامنے غیر مہینہ مدت تک دھرنا جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اندرونہ سندھ تمام کرسکلہ کے سامنے دھرنا جاری ہے اور نہ صرف یہ کہ سندھ بلکہ پنجاب خیبر پختنخاہ کشمیر میں بھی دھرنی کا سلسلہ شروع کر دیا جائے اچھا یہ بتائیں کہ آپ یوم سوکی اپیل کریں گے ٹرانسپورٹرز اور کاروباری مراکیز ان کے لیے کیا انسا اپیل کریں گے وہ شہر کو بند رکھیں کیونکہ جو صورتحار آج دیکھنے مہین کیا کل بھی اسی کہاں سے رہے گی ایمٹی ایم ایک جمہوری جماعہ تو پرامن طور پر اپنا سیاسی جدوجہ کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے وقتوں پر جب ایمٹی ایم کے قائد کے ساتھ یہ صلوع روا رکھا جا رہا ہے تو شہر کے عوام نے ہاتھ خود اس شہر کو بند کر دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہر کے عوام کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے احتجاج کب تک جاری وہ ساری رکھتے ہیں اس حصلے میں ایم کے ایم نے صاف اور شفاق طریقے سے تمام لوگوں کا میسیج دیا ہے کہ اپنے احتجاج کو پرامن اور منظم بکھیں جی صرف ہمارے میں موجود تھے امین الحب جو کہ امان بھی ہیں اور اپنا چمیدی بھی ہیں بات کریں جیسے اب یہ میں دیکھ جھنٹا ہونے کو ہے غیر مجھے نے مدت کا دھرنا ہے یہ اس بات کے نشاندری کر رہا ہے کہ اس شہر کے عوام اور ایم کے میں قرآن علطاف حسین کا اٹوٹ رشتہ موجود ہے اور اس شہر کے عوام علطاف حسین کے ساتھ جنویل کے حد تک محبت کرتے ہیں اور کیونکہ ایم کے میں جمعوری جماعت ہے اس لئے ایم کے میں نے اپنے تمام کارکنان اور بلخصہ عوام سے بھی اپیل کیے کہ فورمہ دیتے ہوئے و منظم انداز میں اپنا پروٹس لانچ کر آئے اور عوام نے اس شہر کے حوالے سے لوگ موجود ہیں لاکھوں کے تحادے موجود ہیں نہ فقط شہر بلکہ عیدر آباد میر پرخواست نواب شاہ لاہور ملتان اسلام آباد اور تمام جواب علیہ السلام کیا سمجھتے ہیں کہ حدیلوں سے ایک نہیں چور کے اوپر بڑے جذباتی ملازے دیکھنے دور ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لینڈر میٹروپلیٹ پولیس پر کوئی پریشر پڑے گا ایوام کو پروٹس لوج کرنا وہ ان کا بنیادی جمہوری حافظ